بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سیمنتھ کاؤنٹ ڈاؤن میتھ ایکسرسائز الائیون اے یہ ایکسرسائز سیمپل ایکویجنز سے متعلق ہے تو ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں سیمپل ایکویجنز سے متعلق ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایکسرسائز کے کویسٹن سالو کریں گے تو الگبرائک ایکسپریشنز کنیکٹڈ بائی ای سائن آف ایکویجنز کانسٹیٹیوٹ این الگبرائک ایکویجنز وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سے دو الگبرائک ایکسپریشن ہو لیٹس ایک ایکسپریشن میں لکھ لیتا ہوں 4x پلس 7 اور ایک ایکسپریشن لے لیتے ہیں 27 اور اگر ان دونوں ایکسپریشنز کے درمیان میں ایکویلٹی کا سائن آ جائے یعنی دو الگبرائک ایکسپریشنز ہوں اور ان کے درمیان ایکویل کا سائن آئے تو پھر یہ ساری جو چیز بن جاتی ہے یہ کہلاتی ہے الگبرائک ایکویجن یعنی ایکویجن کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک ایکویل سائن اور دونوں طرف دو ایکسپریشنز تو یہ تو جرنل سی ڈیفینیشن ہو گئی ایکویجنز کی اس کے بعد ہمیں یہ بتا رہا ہے آپ کی بک میں کہ if the equality of two sides of an algebraic equation does not depend on the values of the symbols used that is the two sides are always equal whether the values of the symbols then the equation reduces to an identity ایک اور example لے لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک ایکویجن اس طرح سے ہو ایکس پلس وائی whole square this is equal to ایکس ٹو پلس ٹو ایکس وائی اور پلس وائی ٹو یہ ایک فارمولہ بھی ہے جس کے پارے میں ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس میں بھی چونکہ ایکویل کا سائن آ رہا ہے ایک ایکسپریشن لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور دوسری رائٹ سائیڈ پہ ہے تو اس کو بھی ہم ایکویجن کہیں گے ایکویجن کی ڈیفینیشن پہ یہ پورے اتر رہی ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی ایکویجن میں جو variables use ہو رہے ہیں x اور y جو unknown quantities use ہو رہی ہیں ان کی کوئی سی بھی آپ value لے لیں اور اس value پہ یہ جو ایکویجن ہے دونوں سائیڈز کو satisfy کرے تو پھر ہم اس ایکویجن کو identity کہیں گے جس طرح سے یہ والی ایکویجن ہے اس میں اگر ہم x کو 2 لے لیں let's say x is equal to 2 کر لیتے ہیں اور y کی value 3 لے لیتے ہیں تو اس میں اگر یہ دونوں values put کریں تو left side پہ x 2 ہے اور y 3 ہے تو یہ ہو جائے گا 2 plus 3 whole square 2 plus 3 کریں گے تو 5 5 کا square اور 5 کا square لیں گے تو 25 یعنی left side جو ہے وہ 25 ہو رہی ہے اب یہی values ہم right side پہ put کریں x کی value ہے x کی value ہے 2 2 square ہو جائے گا plus 2 times 2 into y 3 ہے اور plus square of y یعنی 3 square 2 square ہوتا ہے 4 plus 2, 2, 2, 4, 4, 3, 0 12 اور plus 3 square ہو جائے گا 9 اور ان تینوں کو add کریں تو 4 plus 12 16 16 plus 9 25 دونوں sideیں equal آ رہی ہیں تو یہ ایک equation ہو گئی اب اس میں وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ اس میں x اور y کی values change کر دیں یعنی 2 اور 3 کی بجائے کوئی اور values لگا دیں تو پھر بھی یہ اس کو satisfy کرے گی تو ہم change کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ x کی جو value ہے وہ 3 کر دیتے ہیں اور y کی value 3 کی بجائے let's say 4 کر دیتے ہیں اب جو left side ہے اس میں x 3 ہو جائے گا y 4 ہو جائے گا اور 3 plus 4 یہاں پر 7 ہوگا اور 7 کا جب square لیں گے تو 7, 7,049 بنے گا اس طرح سے right side پہ x کی value 3 ہے تو یہ 3 square ہو جائے گا یہاں پر 2 times 3 اور 3 times y 4 ہے اور اس طرح بھی square of 4 ہو جائے گا تو 3 کا square 3, 3,09 بنے گا middle term میں 2, 3,06 6, 4,24 اور پلس جو last time 4 کا square ہے تو 4, 4ز ہوتا ہے 16 اور اب ان تینوں کو add کریں 24 پلس 16 کریں 40 اور 40 میں یہ 9 add کریں تو یہ بھی ہو جائے گا 49 پھر بھی دونوں جو side ہیں وہ آپس میں equal آ رہی ہیں اگر ہم نے x اور y کی value change بھی کر دی ہیں تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ایسی equation جس میں use ہونے والے variables کی جو values ہیں وہ آپ کوئی سی بھی لے لیں تو ان کی equations کی جو دونوں side ہیں اس کے equal ہونے میں کوئی فرق نہ پڑے تو اس equation کو بولتے ہیں identity تو یہ جو equation ہے یہ identity کہلاتی ہے دوسری طرف اگر اس equation پہ آ جائیں کہ 4x plus 7 is equal to 27 تو اس میں اگر ہم x کی جو بیل جو ہے وہ 5 لیں تو پھر تجھے equal ہوگی یعنی 4 times 5 کریں plus 7 کریں تو 4 5 is our 20 plus 7 اور 20 plus 7 27 ہوگا which is equal to 27 اس value کو دیجے satisfy کر رہی ہے ایک وے گیا یعنی 4x plus 7 is equal to 27 اگر x کی value 5 لیں تو دونوں sideیں equal آ رہی ہیں اگر ہم x کی value change کر دیتے ہیں let's say 5 کی بجائے اس کو 4 کر لیتے ہیں تو یہاں پر پھر 4 آ جائے گا اور 4 4s ہو جائے گا 16 اور 16 میں 7 add کریں تو 16 plus 7 23 which is not equal to 27 تو x کی جو value ہے وہ 5 کی بجائے کوئی اور لیں تو وہ اس کو یہ equation satisfy نہیں کر رہی اس لیے ہم اس کو identity نہیں کہہ سکتے یہ equation تو ہے لیکن identity نہیں ہے equation جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس میں جو unknown quantity یا x ہے اس کی صرف ایک value ہوتی ہے یعنی ایک value کو ہی satisfy کرتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری value لے جائے تو equation اس کو satisfy نہیں کرتی اس کے برعکس جو identity ہے اس میں جتنے variables استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ایک یا دو ان کی آپ کوئی سی بھی value لے لیں تو ہر لحاظ سے اس کو justify کر لے دی ہے تو یہ basic فرق ہے identity اور equation میں quantity کہتے ہیں اور اس کی جو بھی value آتی ہے وہ اس کی root کہلاتی ہے جس طرح بھی یہاں پر ہم نے اس کی value 5 لی تھی تو 5 equation کی root کہلائے گی یا unknown quantity ہے تو اس unknown quantity کو جو اس کا answer آتا ہے جو اس کو satisfy کرتی ہے equation کو تو وہ answer اس کا root کہلاتا ہے بات ہو رہی تھی simple equation کی simple equation سے کیا امراض ہے the index of the power of the unknown quantity appearing in an algebraic equation determines its degree کسی بھی equation میں جو variable use ہوتے ہیں ان کی جو power ہوتی ہے یا index ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس equation کی degree کون سی ہے let's say ہمارے پاس ایک equation ہے 4x plus 5 is equal to 21 تو اس میں جو variable use ہو رہا ہے وہ x اور x کی جو power ہے وہ 1 ہے اس کو ہم کہیں گے first degree equation اس طرح سے اگر x 2 plus x plus 1 is equal to 0 ہو تو یہ بھی ایک equation ہے اس میں جو variable ہے اس کی maximum power 2 ہے تو اس کو ہم second degree equation بولیں گے تو simple equation ایک اور example لے لیتے ہیں let's say ہمارے پاس x plus y is equal to c تو یہ بھی ایک equation ہے جس میں دو variables x اور y استعمال ہو رہے ہیں لیکن ان میں چونکہ دونوں میں جو maximum power ہے وہ 1 ہے تو یہ بھی first degree equation کہلائے گی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی equation میں استعمال ہونے variables کے exponent ہیں یا power ہے وہ determine کرتا ہے کہ اس equation کی degree کون سی ہوگی اگر کسی variable کی power 2 ہے تو 2 degree equation ہو جائے گی کسی power ہے وہ 1 ہے تو پھر first degree equation ہوگی تو simple equation ایک ایسی equation کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوں ایک تو اس کی degree 1 ہو یعنی variable جو ہے اس کی power 1 ہو اور دوسری چیز کہ اس میں صرف اور صرف ایک variable استعمال ہو اس طرح اس equation میں دیکھیں simple ایک x ایک variable ہے اور اس کی power بھی 1 ہے تو ہم اس equation کو کہیں simple equation یہ والی جو equation ہے اس میں بھی variables کے exponent ہے وہ 1 ہے یہ بھی first degree equation ہے لیکن اس میں چونکہ variables 2 ہیں تو ہم اس کو simple equation نہیں کہہ سکتے simple equation کے simple equation کو solve کرنے کے لئے کچھ axioms ہیں جن کو ہم one by one discuss کرتے ہیں number one when equal quantities are added to equal quantities the results are also equal for example ایک equation لے لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک acquire ہے x minus 3 is equal to 2 اور ہم نے اس کا solution نکال نا ہے یا اس کو solve کرنا ہے پہلا rule یہ ہے کہ equality کے یا equation کے دونوں sides پہ اچھا یہ equal sign ہے اس کے یہ side کہلاتی ہے left hand side اور یہ side ہے تو اس کو کہیں right hand side انہار equation کے دو side یں ہوتی ہیں اور دونوں side جو balance ہے ترازو ہے اس کے دو پرنوں دونوں پرنوں میں جس طرح سے ان کو balance رکھ 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 same quantities اگر ہم add کر دیں تو دونوں پرنے equal رہیں گے اگر دونوں پرنوں میں سے ہم same چیز subtract کر لیں تو دونوں پرنے equal رہیں گے اس pattern پہ equations کی جو دونوں side ہیں ان میں ہم same quantities کو add کر سکتے ہیں یعنی first exam یہی ہے کہ when equal quantities are added to equal quantities the results are also equal to is equation میں left side ہے x minus 3 right side 2 ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس دونوں sides پہ same number add کر سکتے ہیں اگر ہم اس طرف add کر دیں 3 پلس کر دیں دوسری side پہ same operation کریں گے تو ہوگا کیا کہ ادھر minus 3 اور plus 3 cancel ہو جائیں گے جو left side ہے وہ x بچ جائے گا اور اس side پہ 5 ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس solution آ جائے گا یہ ہو گیا first axiom اس طرح سے second axiom ہے when equal quantities are subtracted from equal quantities the remainders are also equal اگر کسی equation کی دونوں sides میں سے let's is equal to 7 اگر ہم اس کی دونوں sides سے same number subtract کر لیں left side x plus 5 right side 7 تو اس طرف بھی subtract کریں 5 کو دوسری side پہ بھی subtract کر لیں 5 کو same number دونوں sides پہ subtract کر لیں equality جو ہے وہ unchanged رہے گی اس طرف یہ cancel ہو جائے x پچ چاہے گا اور right side پہ 7 minus 5 2 آئے گا تو اس طرح سے یہ equation بھی solve ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ equality کے دونوں sides پہ آپ same number subtract کر سکتے ہیں اس طرح سے third axiom ہے when equal quantities are multiplied by equal quantities the products are equal let's say مر پاس ایک equation ہے 1 by 5 x اور یہ equal ہے 4 کے تو اس کی جو left side ہے وہ 1 by 5 x ہے جو right side ہے وہ 4 ہے اگر ہم دونوں sides کو same number سے multiply کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یعنی اس کی left side کو multiply 5 کر دیں right side بھی اسی number 5 سے multiply کر دیں تب بھی جو equality کا sign ہے یا یہ جو equation ہے اس کی دونوں side یں اپس میں equal رہیں گے left side پہ 5 cancel ہو جائے x بچے گا اور right side پہ 5 force 20 ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم اس کا solution نکالیں گے اور fourth rule ہے یا fourth axiom ہے کہ when equal quantities are divided by equal quantities the quotients are also equal جس طرح سے ایک equation ہے ہمارے پاس let's say 4x ہے اور this is equal to 8 ہے تو اس کی دونوں sides کو left side اس کی 4x ہے اور right side 8 ہے تو دونوں sides کو ہم same number سے divide بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو اگر ہم divide کر دیں 1 by 4 سے دونوں sides کو divide کر دیں تو اس طرح 4 cancel ہو جائے گا اور اس طرح 4 2 08 آئے گا تو x will be equal to 2 تو اس طرح سے ہم اس کا answer نکال یں گے تو کسی بھی equation کو solve کرنے کی لئے یہ 4 axi اپنے یاد رکھنے ہیں equation کوئی دونوں sides کو same number سے add بھی کر سکتے ہیں same number سے subtract بھی کر سکتے ہیں ایک ہی number دونوں sides سے multiply بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہی number سے دونوں sides divide بھی ہو سکتی ہیں ایسا کرنے سے equality quality کی دونوں sides ہیں یا equation ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا یہ چاروں axi use کرتے ہوئے ہم جو simple equations ہیں ان کو solve کریں ایک term استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں transposition تو transposition کیا ہے وہ دراصل یہی دونوں axi ہیں پہلا اور دوسرا جن کو ملا کر ہم transposition بولتے ہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ left side پہ x minus 3 ہے right side 2 ہے ہم نے کیا دونوں sides پہ 3 کو add کیا تاکہ جو minus 3 ہے یہ cancel ہو جائے اس طرح بھی plus 3 کیا تو اب یہاں پر answer میں ہمارے پاس کیا آیا کہ left side پہ x پچ گیا right کیا جاتا بلکہ اس کی بجائے direct left side پہ minus 3 ہے اس کو transfer کر دیتے ہیں right side پہ اور اس طرف جا کر اس sign change ہو کر 2 plus 3 ہو جاتا ہے اس کے بعد direct ہم یہ step لکھ دیتے ہیں اس طرح سے اس میں دیکھیں تو left side ہے اس پہ plus 5 ہو رہا x کے ساتھ تو یہ جو plus 5 ہے اس کو transfer کریں دوسری طرف تو یہ minus 5 ہو جائے گا اور اس طرف x جو ہے وہ اکیلا بات جائے گا تو یہ والا step ہے بیچ میں سے اس کو skip کر دے دیں اس چیز کو بولتے transposition مطلب یہ ہے اگر کوئی number variable x کے ساتھ minus ہو رہا ہے دوسری طرف جا کر وہ plus ہو جائے گا اور جو number plus ہو رہا ہے وہ دوسری طرف جا کر minus ہو جائے گا تو یہ جو equality sign ہے اس سے کسی number کو ہم transfer کریں گے ایک side سے دوسری طرف اس کا sign change کریں گے یعنی 3 اس طرف ادھر گیا ہے ایک side سے دوسری side کی طرف جب transfer ہو گا تو اس کا sign ہے وہ change ہو جائے گا اگر minus ہے تو plus ہو جائے گا اگر plus ہے تو minus ہو جائے گا اس کو بولتے ہیں transposition اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے simple equations کے solution کے لئے تو اب چلتے ہیں exercise کی طرف is equal to 19 اس equation کو ہم نے solve کرنا ہے اور یہ simple equation ہے کیونکہ اس میں ایک ہی unknown variable ہے اور اس کا جو exponent ہے وہ بھی 1 ہے کسی بھی equation کو solve کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو unknown quantity ہے یا variable ہے اس کی value find out کریں یعنی ہمیں کسی طرح سے پتہ چال جائے کہ یہ جو x ہے یہ کس چیز کے equal ہے یا x کی جگہ پر کون سا number رکھیں تاکہ یہ جو دونوں side ہیں اپس میں equal ہو جائیں تو x کی value find out کرنے کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ جس side پہ یعنی equality کے sign کے جس طرف یا جس side پہ variable x موجود ہے اس side پہ ہم x کو تنہا کر دیتے ہیں اکیلا کر دیتے ہیں یعنی اس کو بلکل separate کر لیں اس کے ساتھ جتنے بھی digits ہیں وہ کسی طرح سے ختم کر دیں اس side سے بے شک دوسری side پہ چلے جائیں اس کے لیے جو پہلا کام ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ x کے ساتھ جو نمبر plus یا minus ہو رہا ہے اس کو پہلے cancel کروا کے دوسری طرف لے جائیں گے اور جو نمبر x کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس کو بعد میں دوسری طرف transfer کریں گے یعنی ایکویزن میں ویریابل کے ساتھ جو نمبر add یا subtract ہو رہے ہیں ان کو پہلے solve کریں گے اور division اور multiplication والے کو بعد میں کریں گے یہ ویسے ڈیماس سے تھوڑا اُلٹ ہو جاتا ہے رول تو اس میں جو plus 5 ہے وہ چونکہ x کے ساتھ add ہو رہا ہے میں ایک بارلے کھلوں پہلے 2x plus 5 ہے اس کی left side اور 19 ہے اس کی right side تو x variable کے ساتھ 5 add ہو رہا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں نہ رہے ختم ہو جائے یہ ختم تب ہوگا جب کوئی اور اسی جتنی quantity 5 minus ہو plus 5 ہے تو plus 5 کو cancel کروانے کے لئے 5 minus کرنا پڑے گا اب اگر equality کے left side پہ ہم 5 کو minus کر رہے ہیں تو same وہ operation right side پہ کریں گے چونکہ دونوں side ہیں اپس میں بالکل equal ہیں equal رکھنے کے لئے ایک side سے ہم جو کچھ نکال رہے ہیں same وہ چیز دوسری side بچ جائے گا 2x اور اس طرف equality کے right side پہ 19 minus 5 کر لیں تو 19 میں سے 5 minus کریں answer آ رہا ہے 14 اب ہمارے پاس جو equation بچ گئی ہے وہ 2x is equal to 14 اب اس میں ہم نے x کی value جو نکال نہیں ہے تو اس کا coefficient 2 ہے یہ x سے multiply ہو رہا ہے جب وہ دراصل اس کا product ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہوتا ہے اور جو number multiply ہو رہا ہو اس کو cancel کروانے کے لئے ہمیں 2 سے divide کرنا پڑے گا تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ 2x ہے اس کی left side ہے وہ divided by 2 کر دیں تو لازمی بات ہے same وہ ہی operation ہمیں right side پہ بھی کرنا پڑے گا اگر left side کو divided by 2 کر رہے ہیں تو right side by divided by 2 ہی کریں گے تاکہ balance قائم رہے دونوں side پہ same operation ہو گا اب کیا ہوگا left side پہ 2 cancel ہو جائے گا کیا بچ جائے گا simple x اور right side پہ 14 divided by 2 2 ones are 2 2 7 are 14 اس طرح بچے گا 7 divided by 1 اور divided by 1 لکھتے نہیں ہے تو صرف 7 لکھیں گے x is equal to 7 یہ ہمارا answer ہے ہمارے پاس x کی value آگئی ہے 7 اب اگر ہم 7 رکھیں تو یہ اس equation کو justify کرے گی یعنی دونوں side x کی equal d اس طرح question number 2 دیکھیں اس exercise کا اس میں وہ کہہ رہا ہے minus 7 x plus 2 is equal to 23 تو اس کو بھی ہم question number 1 ہی کی طرح solve کرتے ہیں کہ x کی چونکہ ہم نے values find out کرنی ہے تو x کے ساتھ یہ 2 add ہو رہا ہے اور minus 7 اس کا coefficient ہے یعنی multiply ہو رہا ہے تو add ہونے نمبر کو پہلے اس طرف transfer کرتے ہیں minus 7 x plus 2 is left side 2 اس میں منس ہے minus 7 x right side 21 ہے ہمیں چاہیے x کی value مطلب یہ x کا جو coefficient ہے minus 7 اس سے ہمیں جان چھوڑانی ہے تو یہ کیونکہ x کے ساتھ ہو رہا ہے multiply تو یہ cancel تب ہوگا جب ہم same اسی سے divide کریں گے اب دیکھیں minus 7 ہے تو divide minus 7 سے کریں گے اگر ہم plus 7 سے کریں تو minus تو پھر بھی در رہ جائے گا اور ہمیں minus کو cancel کروانا ہے ہمیں صرف x کی value چاہیے positive x کی value چاہیے اس کو negative نہیں رکھنا تو minus 7 سے divide کریں اب left side اگر ہم minus 7 سے divide کر رہے ہیں تو right side بھی same اسی چیز negative 7 سے divide کریں گے left پہ کیا ہوگا minus 7 cancel ہو جائے گا صرف x بچ جائے گا اور right side پہ 7 1 0 7 3 0 21 answer آئے 3 اور اس کے ساتھ sign آئے minus کیوں 21 تو plus تھا divide کیا minus 7 سے different sign جب divide ہوں یعنی ایک positive ہو 21 کا sign positive ہے نا ایک positive ہو ایک negative ہو different sign multiply ہوں یا ڈیوائیڈ آنسر negative آتا ہے تو x کی ویل جو ہے وہ minus 3 آگئی یہ اس کا آنسر ہے اوکے جی یہ تو تھا ہمارا آج کا لیسن آج ہم نے exercise 11 A کے پہلے دو questions کر لی ہیں باقی questions انشاءاللہ next time تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی